اُلَائِكَ قَدَبَا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِمْ مِنْ عَمَنْتُمِ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مُولَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُودُهُ النَّبِيُّ الْأَمَيْنُ الْمَكِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاعِدِينَ وَالشَّاعِقِرِينَ وَالْحَمْدُللَّهِ وَالْقِلْعَالَمِينَ کچھ کہنے اور سننے سے پیش تک آئیے ہم اور آپ میں جل کر انتہائی حقیقت و محفظ کے ساتھ گمتِ خضرہ میں اعلام فرمانِ مَالِيَاقَ وَمَوْلَا محمدِ عَرَبِي صَدَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِي وَصَدَّمِ کی بارگاہ میں جو بھی ہوں کا درود شریف کا نظرانے اقیدت پیش کر رہے ہیں اپنے اللہ وَصَدَّمِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَشَبِيَنَا وَنَبِيَرِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ مُبَارِقُ وَسَلِّمِ صلاةً وَسَلَابًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَدَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِي وَسَلَّمِ حضرات ایک لمبے عرصے کے بعد میں آپ کے درمیان حاضر ہوں بھارہ تیرہ سال پہلے جب میں ساو تقریقہ میں تھا تو یہاں کے مختلف شہروں میں تقریق کا موقع ملا اور اسی دوران حضرت مولانا نظیر صاحب کی دعوت پر یہاں بھی آیا تھا اور تقریق کیا تھا الحمدللہ آج خیر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہاں علماء کرام کی مقدس جماعت موجود ہے ہمارے سینئر علیم حضرت علامہ مولانا احمد مقدم صاحب زیدہ مجدہ میرے شاگرد رشید حضرت مولانا مفتی عبد الرحیب صاحب و دیگر علماء علی سنت خصوصیت کے ساتھ جماعت رضاِ مصطفیٰ کے ارکان اور معاملی منتظمین ہمارے ناصر بھائی یورس کریم صاحب ان سب احباب کی خائشات اور ان کی چاہتوں کے نتیجے میں آج میں پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں میں نے جس آیتیں قریبان کی تلاوت کی اللہ رب العزت فرماتا ہے اے نبی آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھے آخرت پر ایمان رکھے حساب و کتاب پر ایمان رکھے اور اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں جو لوگ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں وہ حقیقت میں مومن کامل نہیں ہیں چاہے یہ اللہ و رسول کی بارگاہ کے گفتا ان کے باپ کیوں نہ ہو ان کے بھائی کیوں نہ ہو ان کے بیجے کیوں نہ ہو ان کے کمبے اور قبیلے کے کیوں نہ ہو جو لوگ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جمع دیا ہے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تعیق و روایت فرمائی ہے یہ آیتِ قریبہ صاحب اعلام کر رہی ہے کہ ایک مومن کی شان اور پرشان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے ایک مومن میں اسی سے دوستی کرے گا جو اللہ و رسول کا دوست ہو ایک مومن اس سے دشمنی کرے گا جو اللہ و رسول کا دشمن ہو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قدسر صرحو پوری زندگی یہی بیغام لوگوں کو سناتے رہے دشمن احمد پر شدت کیجئے منہیدوں کی کیا مروبت کیجئے غیر میں جن جائیں پہ دیلوں کے دیل یا رسول اللہ کی قصرت کیجئے کیجئے چرچاوڑی کا صبح و شام جانے کاخر پر قیامت کیجئے مثل فارس جن دلے ہوں نجد میں ذکر آیاتِ بلادت میں نے جس آیتِ قریمان کی تلاوت کی اسی آیت کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا یہ فتنوں کا دور ہے گروپنگ کا دور ہے فرقہ بندی کا دور ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں غیب کی خبر دیتے ہوئے اشارت کرمایا تھا ستف تاریتو امدی علی سلازم و سبعین باللتن قل لہم فتنات اللہ باللتن واحدا قالو من یا رسول اللہ قال ما آنا علیہ وآسحابی میری امت تحتر فرقوں میں بٹے گی یہاں میری امت سے مراد یہود و نصالہ نہیں ہیں بلکہ میرا کلمہ پڑھنے والے تحتر فرقوں میں بٹیں گے بہتر جہنمی ہوگا ایک جنتی ہوگا صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما آنا علیہ وآسحابی جو میرے طریقے پر ہو میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے جو میرے طریقے سے الگ ہو صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے نبی کے طریقے کو سنت کرتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کرتے ہیں اور دونوں کو ایک کر دے تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہے وہی جنتی ہے اور جو اہل سنت والجماعت سے باہر ہے وہ جہنمی ہے چاہے وہ اپنا نام اہلِ قرآن رکھے چاہے وہ اپنا نام اہلِ حدیث رکھے چاہے وہ اپنا نام اصحاب ندرِ و تومید رکھے چاہے وہ اپنا نام جماعتِ اسلامی رکھے کچھ بھی نام رکھ لے وہ خوبصورت ٹائٹن لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پنچلے اور صحابہ کے طریقے پر سبحان اللہ کہوں صحابہ کے طریقے پر ہے آپ کے دماغ میں ایک کوششن اور سوال پیدا ہوگا کہ نبی نے جنتی پھلتے کی پہشان یہ کیوں بتائی جو صحابہ کے طریقے پر چلے نبی نے ڈائریک یہ فرما دیا ہوتا جو قرآن پر عمل کرے وہ جنتی ہے جو حدیث پر عمل کرے وہ جنتی ہے نبی نے یہ کیوں فرمایا جو صحابہ کے طریقے پر چلے وہ جنتی ہے اس لیے کہ نبی کو رائے قائم تھا نبی کو معلوم تھا کہ کچھ جماعتیں ایسی پیدا ہوگی جو صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریک قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی اور کچھ جماعتیں ایسی بھی پیدا ہوگی جو صحابہ کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی اور سچائی یہ ہے کہ جب صحابہ کو چھوڑ دوگے تو نہ قرآن پر عمل ہو سکتا ہے نہ حدیث رسول پر عمل ہو سکتا ہے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلے وہی حقیقت میں جنتی ہے اب کون سی جمعہ جنتی ہے کون سی جمعہ صحابہ کے طریقے پر چلتی ہے آئیے میں چند منٹوں میں آپ کو سمجھا دوں صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی دنیا اور آخرت میں شفاعت فرمائیں گے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوگی صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کی تعظیم میں پھرا ہونا یہ بائی سے خیر و برکت ہے صحابہ کا ساتھ کے ساتھ نبی پر قرور بھیجتے تھے ہم بھی تسات کے ساتھ نبی پر قرور بھیجتے ہیں سلام دیتے ہیں صحابہ زیارتِ قبول کو جاتے تھے ہم بھی زیارتِ قبول کو جاتے ہیں صحابہ عیسیٰ نے سواب کرتے تھے ہم بھی عیسیٰ نے سواب کرتے ہیں کہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے اور جو صحابہ کا طریقہ تھا وہی ہمارا طریقہ ہے اور نبی نے فرما دیا جو صحابہ کا طریقے پر چلے وہی جنتی ہے تو حقیقت میں ہے کہ اس دعوے میں جو فرقہ جنتی ہے یہ وہی فرقہ ہوئے جو اہلی سنگن ورمات ہے اور جس کی پہچاری دعوے مصرح کے عالی حضرت کے ہوتی ہیں اب آئیے ایک کو دو حدیثیں ہم سناتے رہیں صحابہ نبی کے غیر پر ایمان لگتے تھے اس کی دلیل بخاری میں موجود بخاری شریف جلد اول یہ حدیث اس مقام پر موجود ہے حضرت ایمان بخاری نے یہ ہیڈنگ اس لیے لگائی ہے کہ اگر کوئی مسجد میں جائے اور ایمان کو رکو میں پائے اور فورا نیت بانتا رکو میں چلا جائے تو اس کی وہ ریکار شمار میں آئے گی کی نہیں آئے گی اس کی پہلی ریکار کاؤنٹنگ میں آئے گی کی نہیں آئے گی اسی بات کو بتانے کے لیے حضرت ایمان بخاری نے یہ ہیڈنگ لگائی ہے بخاری شریف کے الفاظ ہے ابو بگرہ سے مروی ہے کہ میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کیلئے گیا تو دیکھا حضور علیہ السلام رکو میں جا چکے ہیں صحابہ رکو میں جا چکے ہیں مسجد کے دروازے پر جہاں جوتا چپل اتارا جاتا ہے وہی جوتا چپل اتارا اور وہی نیت بانتا رکو میں چلا گیا ہے اور رکو میں چلتے 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 صحف میں جا کر مل گیا ہے حضور علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو فرمایا اے ابو بگرہ کھڑے ہو جاؤ ابو بگرہ کھڑے ہو گئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب امام مسلح امام پکھرا ہوتا ہے تو اس کا شہرہ سبلے کی طرف ہوتا ہے اور آنے والا فیٹ کے پیچھے سے آ رہا ہے لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو بگرہ کھڑے ہو جاؤ ابو بگرہ کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بگرہ کیا تم نے محجد کے دروازے پر نیت بات کے وہی حقوق کر لیا صحف میں پہنچنے کے بعد نیت باتنا چاہیے نبی کی سنت کے طرح کیوں تم نے یہ کام کیا ابو بگرہ نے یہ نہیں کہا یا رضو اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا اور میں پیٹ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے تو کیسے آپ نے جان لیا یہ ابو بگرہ نے کس طرح نماز ہوئی ہے اس لیے یہ وہ صحابی تھے وہاں بھی نہیں تھے ہم کا یہ حقیرت تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں وہی سے ہی پیچھے دیکھتے ہیں وہی سے ہی قائے دیکھتے ہیں پوری قائمہ نبی کے مقرہوں کے ساتھ میں ہے اس لیے تھی اللہ کے نبی نے حضرت کرنیا میں وہ پیغامل ہوں کہ جب کمیستان سے گنٹا ہوں تو مردوں کے حالات کو دیکھتا ہوں کس طرح علیہ ہو رہا ہے کس طرح سواد کیا جا رہا ہے میں وہ نبی ہوں کہ جب نuctعہ میں ہوتا ہوں تو مدینہ کے حالات کو دیکھتا ہوں جب مدینہ میں ہوتا ہوں تو جب یہ روم پر مصائدہ کرتا ہو جب نمبر پر ہوتا ہو قیامت تک میں آدھا کے صحابہ کے سامنے بیاد کرتا ہو میں وہ پر عمر ہو کہ جب زمین پر ہوتا ہو تو آسمان والوں کو دیکھتا ہو جب آسمان سکر رہتا ہو تو زمین پر چلنے والے انسانوں کو دلوں کو پڑھتا ہو آلہ حضرت نے یہی تو فرمایا سارے آل شکر ہے تیرا گزر دلوں پر شکر ہے تیری نظر مرکون ملکہ میں کوئی شکر ہے نہیں وہ جو آلہ نہیں تو خدا خدا کا یہی حضرت نہیں آؤ کوئی مخلوقت جو مخاص کے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں ہے اب آب بتاؤ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان خوابی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غائب پر وہ عقیدہ رکھتے تھے ایمان رکھتے تھے اور ہم بھی نبی کے غائب پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا اور جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا وہی جنتی ہوگا تو الحمدللہ جنتی ہم ہیں وہ لوگ جنتی نہیں ہیں جو نبی کے غائب پر انکار کرتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ ہوتے سامنے اللہ نے کائنات کے زبرے زبرے کو جمع سرما دیا ہے اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں ان اللہ رسول علی الدنیا فَانَا عَنْزَرُ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ مَا هُوَ قَائِنُ فِيْهَا الْاَيَوْمِ الْقِيَامَةَ قَانَمَا عَنْزَرُ إِلَا قَبْ فِيْهَا اللہ نے پوری دنیا کو جو خود پیلا ہو چکی ہے اور جو خیامت تک چیزیں پیلا ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کو ستھمکتا میرے نگاہوں کے سلام میں اندر دیا ہے اور میں ان تمام چیزوں کو ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی حضیلی کو دیکھتا ہوں اس لیے آلہ حضر و سراتے ہیں اور کوئی غیب کا تم سے نہیں ہاں ہو گھرا جب پڑا ہی نہ چھونا تم پہ کرو اب بتائیے نبی کے غیب پر صحابہ کا ایمان تھا کی نہیں تھا اور ہمارا بھی نبی کے غیب پر ایمان ہے کی نہیں ہے تو ہمارا عقیدہ صحابہ کی عقیدے کے مطابق ہوا صحابہ نبی کی شفاعت پر ایمان لکتے سے ہم بھی نبی کی شفاعت پر ایمان لکتے ہیں تو شفاعت کے معاملے میں بھی ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے اور ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی دنیا میں شفاعت نہیں کرسکتے اور آخر میں اللہ تعالیٰ جن کی اجازت دے گا جن کے بارے میں حکم دے گا صرف انہی کی نبی شفاعت کرسکتے ہیں اپنی مردی سے نبی کسی کی شفاعت نہیں کرسکتے ہمارا ہی عقیدہ ہے کہ نبی دنیا میں جس کو اچھا ہے بخش ہوا دیں نبی آخرت میں جس کو اچھا ہے جنت میں داخل کر دیں اٹھاؤں کے خالی شریف اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی میران پر تشریف لے گئے تو اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا اور حبیب نے کیا لیا یہ ہمارا ہمیں ایران دے دینے والا جانتا ہے اور لینے والا جانتا ہے لیکن شتنی بات نبی نے بیان فرما دی نبی دو غلام نہیں جانتے ہیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امیلت کے سب پر ہزار اخرار دلائر کے سابو کتاب کے جنت میں جائیں گے وجوہ ہوں گل قمر لیلت البدر انہوں نے چہرہ چودہ میران کے شاد کتر چمک رہا ہوگا ان میں کوئی پہلے اور کوئی بات میں نہیں داخل ہوگا لا یدفر اللہ حتیٰ یدفر آخرہ کوئی پہلے اور کوئی بات میں نہیں سب ایک ساکھ پہلے وفائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے پتہ چلا کہ نبی کو یہ معلوم ہے کہ کنے لوگ بگئے تابو کتاب ہو جائیں گے نبی کو یہ معلوم ہے کہ ان کا چہرہ ایسا ہوگا نبی کو یہ معلوم ہے کہ جنت میں داخل ہونے کی انٹری کی شان کیا ہوگی اللہ کے نبی یہ سب غیبی بھی تو بتا رہے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ حضیر انشاد فرمائی تو حضرت اکتہ شاہیم نے محسد حسدی کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے بھی اللہ سے دور فرما دیں کہ ان شکر ہزار میں میری بھی انٹری ہو جائے میرا بھی نام شاہیم ہو جائے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں مجھ میں شفاعت کا اخیار اور پاور نہیں ہے جس کی یہ میں تمہارا کام نہیں بنا سکتا جب آخرت میں اللہ تعالیٰ پاور دے گا تب اپنی امکوش اور اپنی درخواست پیش کرنا نہیں بلکہ نبی نے دنیا ہی میں اپنے پاور کو اداہی کرتے ہوئے اشارت کرمایا انہیں ہوں جاون سکتر ہزار میں تمہارا بینا میں نے داخل کر دیا ہے بتا چلا کہ سکتر ہزار کا قوتہ اجلسل اللہ نے مطلب فرمایا ہے لیکن سکتر ہزار میں کور داخل ہوگا اور کور خالد ہوگا سبا شمعہ احتیام پیارے مصطفیٰ کو دیا گیا ہے مصطفیٰ جی سے چاہیں گے وہ سکتر اداہ میں داخل ہوگا اور مصطفیٰ جی سے نئے چاہیں گے وہ سکتر ہزار سے باہر ہوگا اور ہر رب فرماتے ہیں آج رے ان کی پناہ آج ملک نام ان سے آج رے ان کی پناہ آج ملک نام ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گا نبی کی شفاعت پر آج ایمان لے آپ نبی کی شفاعت پر آج عقیدہ رکھو اس لیے کہ قیامت میں جب نبی کی شفاعت کا جلوہ دیکھو گے تو اس دن تو سب نبی کی شفاعت پر ایمان لائیں گے سب نبی کو شفیع المدنبیر مانیں گے لیکن اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا اس دن نبی نہیں مانیں گے تم اگر مان گئے آج لے ان کی پناہ آج ملک نام ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان آگا بتائیے شفاعت پر کون ایمان رکھتا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں تم تو شفاعت کے منکر ہو تم کہتے ہو نبی کو دنیا میں شفاعت تو کوئی اختیار نہیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کو دنیا میں بھی شفاعت کا اختیار ہے اور نبی کو آخرت میں بھی شفاعت کا اختیار ہے نبی جب چھجنے میں سر رکھیں گے پھوڑ پھوڑ کر روئیں گے پرورتگارِ عالم کی رحمت ملوجہ ہوگی اور پرورتگارِ عالم رشاعت کروائے گا یا محمد کی فارا ہڑا سل دو بات اس بات سبا اس بات شخصا اے محمد آستر اٹھائیے مانئے کیا مانتے ہیں آپ کو دیا جائے گا مانئے کیا مانتے ہیں آپ کو عطا دیا جائے گا ہم شفاعت کیلئے آپ کی شفاعت قرور ہوگی سب سے پہلے اللہ کی نبی شفاعت شروع کریں گے سب سے پہلے جنت کا فاتق میں تھکھٹا ہوگا میرے لئے فاتق پھوڑا جائے گا اور مہاتیں جس کو چاہت میں داخل کر دوں گا نبی شفاعت کرتے جائیں گے جناہگان جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے جو نیک لوگ ہوں گے geh ایک طرف کھڑے ہوں گے نبی توجو پہلے گناہگاروں پر ہوں گی نبی پہلے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے ایک ایک میں کریں جنت میں داخل کرتے چلے جائیں گے یہ نئے گوکار اور پرہلگار سوچیں گے کہ اگر ہمارے پاس پھوڑا سا گناہ ہوتا تو ہم بھی گناہگاروں کی دشتر میں لائم میں ہوتے اور نبی کی شفاعت پہلے ہمیں مل جاتی لیکن ہمارے پاس گناہ نہیں ہے اللہ کے نبی گناہگاروں پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں پہلے ان کی شفاعت تو رہے ہیں عالی عورت عظیم امرکت سرماتے ہیں کیا ہی ضرور افضاء شفاعت ہے کماری نہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے جو شفاعت کے منکر ہیں وہ حقیقت میں کتاب السنت کے منکر ہیں جب یہ آیتِ قریبہ اُدری اَسَا اَنْ يَبْا سَقَ رَبْتَ مَقَامًا مَحْنُودًا اَنْ قَلِبْ فَرْمَتِقَارِ عَرَبْ آپ کو مقامِ مَحْنُود سے سرفعات فرمائے گا تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مقامِ محنود کیا ہے وہ خاند کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے انشاء کرمایا وہ شفاعت و مقامِ محمود یہ شفاعت ہے اور جب یہ آیتِ قریبہ اُدری اَسَا اَنْ يَبْا سَقَ رَبْتَ مَحْنُودًا اور جب یہ آیتِ قریبہ اُدری وَلَسَوْفَ يُوْتِقَ عَبْتَ مَحْنُودًا اَنْ قَلِبْ فَرْمَتِقَارِ عَرَبْ آپ کو اتناع عطا فرمائے گا اتناع عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو نبی فرماتے ہیں تب تو میرا عطا ہی نہیں ہوا جب پت مینی عمت کا ایک ایک پر جہنم سنگل کا جنت میں داخل نہ ہو جائے اس کا مقرہ یہ ہوا کہ نبی کو اتنا پاورت دیا گیا ہے کہ جسے چاہے جہنم سنگل کا جنت میں داخل پروا دیں اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے مجھے دو باتوں کا اتطیار دیا اللہ نے فرمایا اے نبی اگر تم چاہو تو بغیر حسابوں کے ساتھ کے تمہاری آدھی عمت کو میں جنت میں داخل کر دوں لیکن آدھی عمت جہنم میں رہ جائے گی اور اگر چاہو تو میں تم کو شفاعت کا پاور دے دوں پھر جس کے شفاعت کرو گے اس کو میں جنت میں داخل کر دوں گا اللہ کے نبی نے فرمایا فقط اُس شفاعتا میں نے شفاعت کو ایک خیار کر لیا اس لیے کہ اگر تہیم بات کو ایک خیار کرتا تو آدھی عمت کو بغیر حسابوں کے پاک جنت میں چلی جاتی لیکن آدھی عمت رہ جاتی ایک بھی عمتی جہنم میں رہ جائے اس لیے اللہ کے نبی نے شفاعت کا اختیام چن لیا شفاعت کا پاور دے لیا اللہ کے نبی فرما پہ ہے اما شفاعت کرتا جاؤ گا شفاعت کرتا جاؤ گا اس وقت تک شفاعت کرتا ہوگا جب تک میری عمت کا ایک بات جہنم سنگل کر جنت میں داخل اللہ اللہ سبحان اللہ تو آپ بتاؤ نبی کی شفاعت پر کون ایمان رکھتا ہے ہم رکھتے ہیں سبحان اللہ نبی کی شفاعت پر صحابہ ایمان رکھتے تھے تو ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں تو عقیدہِ توصل میں بھی ہم صحابہ کے ساتھ ہیں اس لئے صحابہ کے طریقے پر ہم ہیں اور جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ ہی حقیقت میں جنتی ہے اٹھاؤ کی مزی شریف ابوابو بھاوار اس حضیث کے راگی قسمان ابن بنیف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیتے ہوئے ہیں اچانک ایک نابی نہ صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرما دے تاکہ میری دونوں آنکھ روشن ہو جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کرو سوا ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پر نابی نہ صحابی نے اشار فرمایا کہ جب نبی کا دامن پکر لیا ہے تو مجھے سواب کی کیا کمی ہے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں کہ میری دونوں آنکھ روشن ہو جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤں تعدا وضو کرو مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤں دو رکاک نماز پڑھو اور نماز پہنے کے بعد میرے وسیلے سے اس طرح دعا مانگنا اللہمہ انی اسعالو کا واتوجہ ہو علیہ کا بے نبی کا محمدی نبی کی رحمہ انی توجہ دے بے کا الہ ربی فی حاجتی حاضحی لیت غزہ لی اللہمہ فشفہ وفیہ اے اللہ میں جس کے مانتا ہوں پیری طرح متوجہ ہوں اس نبی کے وسیلے سے جسوں نبی نے رحمت بنا کر تو نے دنیا میں مبروز فرمایا ہے اے میرے قرمد اگا نبی کی شفاری کو ملے حق میں قبول فرمالے یہ صحابی عرفو جلسے یہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں ان کی دونوں آنکھ کے روشن ہو جاتی ہیں دونوں آنکھ کے چمکنے لگتی ہیں کہے پھر دوڑنا پینا تھے لیکن دونوں آنکھ پہنے کے بعد جلسے ہی نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں دونوں آنکھ کے چمکنے لگتی ہیں دونوں آنکھ کے روشن ہونے لگتی ہیں یہ اس بات کی دلی ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا شیخ نام پینات نہیں بلکہ نبی کی تعلیم کا یہ حصہ ہے اس لیے کہ اگر شیخ اور دلات ہوتا تو کوئی صحابی نبی کے وسیلے سے دعا نہ مانتا نبی ایسی تعلیم نہ دیتے پوکہ دکارِ عالم ایسی شیخ یا دعا کو قبول نہ فرماتا لیکن صحابی کا دعا مانگنا نبی کا تعلیم دینا اللہ کا قبول کرنا یہ تیرا باتیں بتا رہی ہیں کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ شیخ اور پینات نہیں لیکن نبی پر مضبوط ایمان کا ایک یہ صحابہ 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 لا ورب العرش جس کو جو ملا تجزہ ملا دکھنی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ اب بتائیے نبی کے وسیلے سے دعائیں کون مانگتا ہم مانگتے ہیں تم تو وسیلے کو شرک بتاتے ہو علم غیب کا یہ کار کرتے ہو تبسل کا انکار کرتے ہو زیارتِ قبول کا انکار کرتے ہو عقیدہِ حاضر و نازل کا انکار کرتے ہو نبی کی بارگاہ میں صلات و سلام پڑھنے کو ناجائز و حرام بتاتے ہو تو جو صحابہ کا عقیدہ ہے اس عقیدے پر چھننے والی جماعت کوئی آور رہی ہے ہمارے سنت میں جماعت ہیں جن کی پہشان اس دور میں مسلکِ آلہ حضرت سے ہوتی ہے اس لیے اگر میں یہ بات کر دوں کہ اس طور میں مصرحہ کے علیہ حضرت ہوا ہی ہے جو صحابہ کا قینہ ہے تو یہ بات علب نہیں ہے مسично کعالا حضرت کوئی نرام ا섯 لے نہیں صحابہ کے مسلکانا مسلکیں عالی حضرت ہے اور صحابہ کے مسلکانا مسلکیں عالی حضرت ہے ضمانہ آدھاں ماغوھاں میخانہ جس عقیدہ دنیا کے سامنے پیجلیا تھا اسی عمیدہ کا نام مسئلہ کے عالی حضرت ہے امام شاہ فیلے جن اقائد و نظریات کے دنیا کے سامنے پیش ریا انہیں اقائد و نظریات کے ورگوئے کا نام مسئلہ کے عالی حضرت ہے امام عمر جنہیں ہمبر نے جو خیال دنیا کے سامنے پیش ریا اسی خیال کی تاجمانی کا نام مسئلہ کے عالی حضرت ہے امام مالک نے عشق و رسول کا جو چھراب جلایا اسی چھراب کی نوہ کا نام مسئلہ کے عالی حضرت ہے مسئلہ کے عالی حضرت اور یہ یاد رکھئے ہر زمانے میں اہل سلط کو کسی نہ کسی نشانی کے ذریعے پرچانے گئے حضرت سدی کے اپر کے زمانے میں جب مانعین زکاة پینات گئے اور زکاة کی فرضیت کے منکر ہو گئے تو حضرت سدی کے اکبر نے ان سے جہاد کا اعلان فرمایا اب آپ پتاؤ جہاد مسلمانوں سے ہوتا ہے کافروں سے ہوتا ہے حضرت سدی کے اکبر نے جہاد کا اعلان فرمایا اس دور میں اوریجنل اہل سنت کی پہچان یہ ہوئی کہ جو مسلک سدی کی پرکان ہے وہ یہ سچا مسلمان اور جو مانعین زکاة کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہ جھوٹا مسلمان حضرت علی کا زمانہ آیا دو باتیں پھر پیدا ہوئے ایک کو راخضی کہتے ہیں دوسرے کو خارجی کہتے ہیں راخضیوں نے حضرت سدی کے اکبر اور عمر ابن خطاب کی فضیلت کا انکار کیا اور خارجیوں نے نبی کے دونوں دامادوں کی محبت کا انکار کیا تو اس طور میں اوریجنل مسلمانوں کی پہچان یہ ہوئی کہ جو شہر ہیں تو سب سے افضل مانے نبی کے دونوں دامادوں سے محبت کرے وہ یہ سچا مسلمان اور جس میں یہ دونوں علامتیں نہ ہو وہ چھوٹا مسلمان ہے زمانہ اور آگے برسا امام احمد ابن حنبل کا زمانہ آیا اس دور میں بھی ایک باتن فرطہ پیدا ہوا جس کو مہتزلہ کہتے ہیں محترمہ نے کہا جیسے زمین مخلوق ہے آسمان مخلوق ہے چاند و سونج مخلوق ہیں واضیوں کو ہزار مخلوق ہیں اسی طرح مرآن بھی مخلوق ہے مازاللہ اس دور میں پرون جگار عالم نے اس باتن عقیدے کو تولے کے لیے امام احمد ابن حنبل کو پیدا کروایا امام احمد ابن حنبل نے دربار شاہی میں کھڑے ہوگا اعلان پرمایا جو فران کو مخلوق مانتا ہے وہ قاتل و مرکت ہے مسلمان نہیں ہے اس دور میں اوریجنل مسلمانوں کی پہچاند یہ ہوئی کہ جو مسرہ کے امام احمد ابن حنبل پر قائم ہے وہ سچا مسلمان اور جو متجلہ کے ساتھ کھانا ذر آ رہا ہے وہ جھوٹا مسلمان زمانہ اور آگے برہا مجدن الفسانی کا زمانہ آیا اس دور میں ہندوستان میں ایک بادشاہ پیدا ہوا جس کو اکبر کہتے ہیں اس کی جائے کھوپڑی میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ ہر ہزار سال میں بعد ایک نئے دین کی ضرورت پڑتی ہے ایک نئے مذہب کی ضرورت پڑتی ہے اور اسلام کو ہزار سال دیت چکے ہیں اس لیے ایک نئے مذہب کی ضرورت ہے اس نے بے شمار مذاہب کا مطالعہ کیا اور ایک باقی مذہب وہ اپنے ہاتھوں سے کھڑ کر جنیا کے سامنے پیش لیا اور پاپک کے بلکوتے پر اپنے مذہب کو پھیدانی کی کوشش تھی پر بندگارِ عالم نے اس نے بادلہ عائد و نظریات کی تقریب کے لیے مجردن الفسانی کو پھیدان کر بایا وزادید الفسانی نے اپنے دلدار میں کھڑ ہو کر اس نے بادلہ عائد و نظریات میں ترجیاں اُڑا دیں زمانہ اور آگے برسا مجردن عاظم امام احمد رضا کا زمانہ آیا آج کے زمانے میں سنکھے ایک دو فطرہ نہیں تھا امام احمد رضا کو اللہ نے پیدا فرمایا اور امام احمد رضا نے فرد ایخہ ان تمام کی دونا مقاملہ کیا اور ہمیشہ ہمیش کریئے یہ اقرام ہم سے کتابیں لکھ دیں کہ اگر ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو قرامت پر ان فطروں کا جواب ہو سکتا ہے ان فطروں کا مقاملہ کیا اس راور میں اہل سنت والجماعت کی پہچان مصلقِ اعلیٰ حضرت سے پائے اس لیے مصلقِ اعلیٰ حضرت صرف سائن آف اہل سنت والجماعت کوئی نیا ملک نہیں کوئی نیا مصلق نہیں یہ علامت اور بہجان ہے اور علامتوں کے بدلنے سے شوئی کی حقیقت نہیں بدلتی ہے کل بھی ہم اہل سنت تھے آج بھی ہم ہی اہل سنت ہیں اور تیامت تک جی اقائد پر ہم چل نہیں ہیں انہی اقائد پر چلنے والے اور جنت اہل سنت ہوں گے اور یہ چھوپے اہل سنت مصلقِ اعلیٰ حضرت کی پہچان کے ذکر پہچانے جاتے رہیں گے میں آج سے پوچھنا چاہتا ہوں آج بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ مصلقِ اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے مصلقِ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کرنی چاہیے میں کہتا ہوں کہ مصلقِ اعلیٰ حضرت کا نعرہ اگر نہ لگے تو پاکر پھرموں سے پہچان پیسے قائم ہوگی اور اسے ہمارا انتیاز پیسے پائے ہوگا میں آپ کو ایک مثال بزنگی سمجھانا چاہتا ہوں آپ جب کسی آدمی سے پوچھتے ہو تو تم کیا ہو تو چاہے وہ کسی بھی کھٹے کا ہو یہی کہتا ہے کہ ہمارے سنت ہے تو گنگیوں سے پوچھو کیا ہو کہیں گے ہم سننی ہیں آدھلانیوں سے پوچھو کیا ہو کہیں گے ہم سننی ہیں نچنیوں سے پوچھو کیا ہو کہیں گے ہم سننی ہیں سرے بلیوں سے پوچھو کیا ہو کہیں گے ہم سنی ہیں جتنے پاتن پھلتے ہیں ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم سنی ہیں اور آپ سے بھی پوچھا جائے تو الحمدللہ آپ یہی کہیں گے ہم سنی ہیں اس میں تشمار کھٹے ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو حنفی بھی کرتے ہیں قادیانی سے پوچھو کیا ہو تو کہیں گے ہم سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں تو غنیوں سے پوچھو کیا ہو کہیں گے ہم سنی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں اور آپ ہی سنی ہے اور حنفی ہیں اس کا مقرب یہ ہوا کہ مارکٹ میں دو طرح کے سنی پائے جا رہے ہیں ایک اریجنال سنی ایک دبلکیر سنی اریجنال سنیوں سے اریجنال سنیوں کا اپیان تائزہ ہوگا مسئلہ اعلیٰ حضرت کی روشنی میں مسئلہ اعلیٰ حضرت کے نشانے کے لیے ہوگا اس کو ایک مثال کے لیے سمجھو تو ہندوستان میں یا سعود افریقہ میں ایک بہت پرانی کمپنی ہے اس کا پروڈیکٹ اور سامان دنیا میں ایک دماغو یقین کے ساتھ خریدا جا رہا ہے دیچا جا رہا ہے ایک دوبلکیٹ کمپنی مارکٹ میں آگئے دوبلکیٹ سامان بنانا شروع کیا اور اسی اریجنال کمپنی کا لیبل لکھا کر دنیا آپوں میں کھل چھوکریں کا کام کرنا شروع کیا اب بتاؤ جب لوگ اریجنال سامان کی جگہ پر دوبلکیٹ سامان خریدنے لگیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اریجنال سامان ہے کیونکہ لیبل اریجنال ہے نام اریجنال ہے لیکن سامان جو اس میں پائک کیا گیا ہے وہ دوبلکیٹ ہے لوگوں کو نفتان ہوگا کی نہیں لوگوں کو دھوکہ ہوگا کی نہیں جب اریجنال کمپنی کو معلوم ہوگا تو اریجنال کمپنی کیا کرے گی اپنا نام بدل دے گی نام نہیں چنجھ کرے گی بلکہ ایک نئی علامہ اور پہجانت آئیم کرے گی ایک نیا تریر مارک جاری کرے گی اور یہ گریاں اعلان کرے گی ناکتالوں سے ساہو بار میری کمپنی کے سامان جو خریدہ جائے سوات لیر بار دے گا خریدہ جائے کنا نشانی دے گا خریدہ جائے وہ نشان موجود ہو تو سمجھا جائے سامان اوریگورڈ ہے وہ نشان موجود نہ ہو تو سمجھا جائے سامان کو بی کے ہے کہتے ہیں اسی طرح اگر آلکھ کئی محاریتہ میں آئے اور کہیں بھی سنی ہیں ہم آنکی ہیں ہم آدھری ہیں ہم چشتی ہیں ہم نقش باندی ہیں ہم ساہوارمی ہیں کہاو سب کچھو لکھاو مسئلہ کے عالی حضرت کو معنی ہے اگر کہاو سمجھلے اوہی دنوں مسلمان ہے اور حلیٰ علیہ دنوں کو سمجھلے اوہی دنوں نے مسلمان ہے جبکہ مسئلہ کے عالی حضرت جس طرح میں اعلی سنت والجمارت کا نیاک پرید بانتا ہے نئی عمامہ کار پچان ہے اب جو بھی آئے گا مسئلہ کے عالی حضرت کو روشنی میں پچان ہے سبحان اللہ الحمدللہ عالی حضرت کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول اور اپنے مرشد عالی رسول کی بارگاہ میں بھی مقبول جو ذات ان تینوں جبوں پر مقبول ہو وہ ہمارے دنوں میں کیوں نہیں مقبول ہوگی پوری دنیا میں کیوں نہیں مقبول ہوگی اس کا مسئلہ کیوں نہیں مقبول ہوگی مسئلہ کے عالی حضرت کی مخالفت کرنے سے مسئلہ کے عالی حضرت کا کچھ نہیں بگڑے گا وہ خالفت کرنے والے ذریع ہو جائیں گے مسلکِ آلہ حضرت پرچم کل بھی لہرہ رہا تھا آج بھی لہرہ رہا ہے اور صبح قیامت تک لہرہ دارے گا مسلکِ آلہ حضرت کی حمایت کرنے والے مسلکِ آلہ حضرت تک حیلپ کرنے والے مسلکِ آلہ حضرت تک پرشاہ کرنے والے بڑے بڑے اعویان اکرام چھتے ہیں بڑے بڑے بڑیوں کی تائید و حمایت حاصل ہے مسلکِ آلہ حضرت کو اس لیے دنیا کے معالفت کرنے سے مسلکِ آلہ حضرت کا کچھ نہیں بگڑے گا تمہاراں بگڑے گا نہ آلہ حضرت کا بگڑے گا نہ مسلکِ آلہ حضرت کا بگڑے گا اور میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کتاب کا نام ہے یہ کرامِ امام احمد رضا اس کتاب کے مصنف ہیں حضرتِ مفتی برحان الحق صاحب جبل بوری علیہ دخنت و بریضان یہ آلہ حضرت کے مریض بھی ہیں آلہ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور آلہ حضرت کا روحانی بیٹا بھی ہے بار بار آلہ حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے روحانی بیٹے ہیں جب آلہ حضرت دوسری بعد حیارتِ حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے تو بمبئی سے پانی کے جہاز سے گئے اور بمبئی میں پانی کے جہاز سے آئے جب آلہ حضرت حج سے واپس آگئے تو مفتی برحان الحق صاحب جبل پور سے آلہ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی پہنچے کئی دن تک آلہ حضرت کے ساتھ قیام رہا آلہ حضرت نے فرمایا برحان میاں چلو آج باندرہ چلنا ہے اور باندرہ کے مجموع صاحب سے ملاقات کرنے بمبئی میں ایک شعارِ باندرہ ساحلِ سمندر پر واقع ہیں اس زمانے میں ایک بہت بڑے ولی آری باللہ فقیر ایک مجموع رہا کرتے تھے اور ولی کو ولی پہچانتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں چلو مجموع صاحب سے ملاقات کرنی ہے آلہ حضرت مفتی مرحان الحب کو لے کر وہاں سے چلتے ہیں اور مجموع صاحب اپنے مریدین سے فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے آلی مجموع ملنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی خوشبوں میں سنسل ہو رہی ہے جلسے جلسے آلہ حضرت آگے پڑ رہے ہیں خوشبوں بھی قریب سے قریب تر ہو دیر آ رہی ہے جب آلہ حضرت بلکل خانتاہ نے پہنچ گئے تو مجموع صاحب فرماتے ہیں کہ بہت دیر خوشبوں آ رہی ہے بہت قریب میں خوشبوں آ رہی ہے لگتا ہے آلی صاحب میں خانتاہ میں آ گئے ہیں چلو باہر نکل کر ان کا استقبال کرتے ہیں مجموع صاحب باہر نکلے آلہ حضرت کے چنے پر نظر پڑی پر انہیں سلام اور مصافحہ ہوا اور آلہ حضرت کو لے کر اپنے بجرے میں پہنچے بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں مفتی برحان الحق صاحب کا بیان ہے کہ مجموع صاحب کی عادت تھی کہ ان کی خانتاہ میں جب علماء پہنچتے تھے تو متعین کر کے فرماتے ہیں ان کو چائے بلاو ان کو کافی بلاو ان کو کعویٰ پلاو اور جو سرما دیتے تھے وہی بلایا جاتا تھا لیکن جب آلہ حضرت پہنچے تو مجموع صاحب فرماتے ہیں کہ بتائیے آپ کیا پینہ پسند کریں گے آپ کے لئے چائے بھی حاضر ہے آپ کے لئے کہویٰ بھی حاضر ہے آپ کے لئے کافی بھی حاضر ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجموع صاحب نے تینوں کا نام لیا ہے تو مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے مجھے چائے پینہ بھی پسند ہے کافی پینہ بھی پسند ہے احوہ پینہ بھی پسند ہے ایک پیانی میں چاہ جانی گئی اسی میں تاسی جانی گئی اسی میں احوہ نالا گیا چمچے سے ہلا کر آلہ حضرت پی لیتے ہیں جب چائے پی کر پھاری ہوئے تو مجموع صاحب میں اور آلہ حضرت میں گفت کو شروع ہوتی ہے گفت کو ہوتی نہیں لیکن خلاقی کا سب مجھے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا کس زبان میں گفت کو ہو رہی ہے کس لنگلن میں گفت کو ہو رہی ہے کس طابت پر گفت کو ہو رہی ہے کس موضوع پر گفت کو ہو رہی ہے گفتی برہانی جانتے ہیں بار بار کوشن کرتا رہا پھر ذرا یہ سمجھ جاؤں کہ کس زبان میں گفت کو ہو رہی ہے لیکن ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ گردگو گردگو میں نہیں ہو رہی تھی میں گردگو جانتا ہوں عربی میں نہیں ہو رہی تھی میں عربی بہا ہوں فارسی میں نہیں ہو رہی تھی فارسی سمجھتا ہوں ہندی میں نہیں ہو رہی تھی میں ہندی جانتا ہوں اللہ پہتر جانتا ہے سبان میں گردگو ہو رہی ہے سب لوگ پیٹھے ہیں عالی حضرت اور مجھے روزان میں گردگو ہو رہی ہے لیکن مجھے میں سے ایک آدمی بھی ایک لفظ نہ سمجھ پایا جب سالے تین گھنٹہ کمپیلٹ ہوا آلہ حضرت اجازت دے کر جانے لگے مفتی برحان الحق بھی اجازت دے کر جانے لگے مجدود صاحب نے دروازے تک آلہ حضرت کو چھوڑا آلہ حضرت جا رہے ہیں مفتی برحان الحق بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں مفتی برحان الحق کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آلہ حضرت جن سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے بہت اونچے درجے کے بزرگ ہوگے بہت پائے کے بزرگ ہوگے اس لیے کہ آلہ حضرت اسے ملنے کے لیے آئے ہیں جب اتنے پائے کے بزرگ ہیں تو چلو تنہائی میں اپنے لیے بھی دعا کرالو آلہ حضرت کو پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور آلہ حضرت کو چھوڑ کر ترہنے میں داخل ہو گئے کہاں حضرت میرے لیے بھی نصیحت فرما دیں میرے لیے بھی دعا فرما دیں مجدود صاحب نے کہا تو مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو کہاں ہاں ہو دو آپ ہی سے نصیحت لینے آیا ہو تو مجدود صاحب نے فرمایا اگر تو مجھ سے نصیحت لینے چاہتے ہو تو میری پہلی اور آخری نصیحت کے ہے کہ جن کے پیچھے پیچھے جل رہے تھے انہیں میں پیچھے پیچھے جلتے ہو جنت تک پہنچ جاؤ گے انہوں کا جنت میں لے دانے والا حضرت ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کوئی نیا مفضل نہیں جنت میں لے دانے والے اس لیے مسئلہ کے آلہ حضرت کم مضبوطی سے کٹے رہا یہی مسئلہ دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا کرمائے گا آلہ حضرت امام احمد رضاق قدس حصیلہ نے پوری زندگی یہی پیغام دیا کہ دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو دین کے دشمنوں سے الگ رکھو اور یہ تنہا امام احمد رضاق کا پیغام نہیں یہ تو قرآن کا پیغام ہے رسول اللہ کا پیغام ہے قرآن حرماتا ہے لَنَا تَجْرُوا اَوْنَا بِاللَّهِ وَلِيَوْنَا ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں ان کے بھائی کیوں نہ ہوں ان کے کندے اور قبیلے کیوں نہ ہوں جو روح اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دور رہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جمع دیا ہے اور روح بس کے ذریعے ان کی تائیو احتمائے کرمائی ہے یہ تو قرآن کا پیغام ہے جو امام احمد رضاق سنا رہے ہیں یہ حدیث کا پیغام ہے جو امام احمد رضاق سنا رہے ہیں امام احمد رضا نے اپنی طبیت سے نہیں یہ پیغام سنایا ہے یہ اللہ ورسول کا پیغام ہے اللہ عنہ نبیر شہاد فرماتے ہیں وَحِزَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَلَا تَسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَدْ مذہبوں سے ملاقات ہو جائے تو یہ کو سلام نہ کرنا وَإِن مَرِضُ فَلَا تَعُودُهُمْ یہ بیمار پر جائیں ان کی اعادت کو نہ جانا وَإِن مَرْجَا اِن کے جنابے میں نہ جانا وَلَا تَسُلُّوْا عَلَيْهِمْ وَلَا تَسَلُّوْا نہ ان کی نماز جنابہ پرنا اور نہ ان کے ساتھ نماز کرنا جب ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں تو پیچھے پڑھنے کی اجازت کیسے ہو ابھی ہے وَلَا تُو آمیر ہو وَلَا تُو شارِلو وَلَا تُو نانکے ہو وَلَا تُو جانس ہو ان کے ساتھ شادی بیاں نہ کرنا ان کے ساتھ تھانا پینہ نہ کرنا ان کے ساتھ کو ٹھک بے ٹھک نہ کرنا ان کے ساتھ اسی قسموں کا کوئی معاملہ نہ کرنا تمی سے دھر رہنا ان سے الگ رہنا کہیں ایسا نہ ہو بھی یہ مراہ کر رہیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں نبی نے دوسری حدیث میں ارشاد کروایا سیدونو فی آخر زمان تجھالو ناکت دھارو لیکن اکم بے مالا تسمع انکم بلا آباؤکو لیکن اکم بے مالا یحتنو ناکم اخیر بمانے کو چھوٹے اور مرکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نہ سنا نہ تمہارے آباؤ اجتاد میں سنا تم ان سے دھر رہنا ان سے ملک رہنا کہیں ایسا نہ ہوگی یہ گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں نبی نے یہ بھی بتایا کہ یہ نمازیں وحد پہیں گے رونا وحد رکھیں گے قرآن کی تلاوت وحد کریں گے وحد پرے کام وحد پہیں گے یہ اتنی نمازیں کہیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے اپنے آمال سالحہ کو ان کے آمال کے سامنے حقیر سمجھو گے تُوہم کرونا سالاتکو مندہ سالاتے ہیں وَسَيَامَكُنِنْدَ سَيَامَهِ وَآمَانَكُنْا آمَالِهِ یہ جنوپنا بلعات وَلَا يُجَعْدِ دُرْ اَرَانِهِ یا قرآن کی تلاوک نہ لائے گے مگر تلاوک ان کے حلق دنیجے نہیں ہند رہے گی اور یا بھول علیہ میں قولِ خیل بریہ بات بات تو رسولِ تاک کی حدیثیں پیش کریں گے سکیان نماز بننے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے قرآن کی تلاوک کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے بڑے بڑے مداریت اور مساجد بنانے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے لمبی لمبی تاریوں اور اکٹوپیوں کی وجہ سے مسلمان ہوں گے نہیں یہ حضور کا مرد دیر تمام یہ حضور سامر من الرحبہ یہ دیر سے ایسے عباد ہوں گے جیسے تیر تمام سے باہر ہو جاتا ہے سیما بھولت حلیق وہ مشامرین حضور ان کی پہچان اور سائن یہ ہوگی کہ یہ باجامہ بہت اوچھا پہلائیں گے اور سر بھور زیادہ چھلوائیں گے یہ زمانے میں قوم یہ علامتیں اپنے اندر لگتا ہے قوم زیادہ قصر سے سرچتواتا ہے قوم اوچھو اوچھے پہلامیں بہتا ہے نبی اکرم نے یہ بہت چاند یہ بہت آئی تاکہ آپ اسے دور رہو یہ امام احمد رضا کا پہلائے اور یہ پہلائے آقیقت میں امام احمد رضا کا نہیں بس کہ اللہ کا پہلائے اور رسول اللہ کا آئی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بدلتے ہیں اس لئے اب جتنے کلمہ وہ ہیں سب کے ساتھ اتحاد بنا چاہتا ہے جتنے کلمہ وہ ہیں سب سے مل کر کے کام کرنا چاہتا ہے میں کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے یا صدی کے اکبر کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھا صدی کے اکبر کے زمانے میں بہت کم مسلمان تھے حضرت علی کے زمانے میں بہت کم مسلمان تھے امام احمد رضا کے زمانے میں بہت کم مسلمان تھے اس کے باوجود بھی ان حضور کو ہیں اپنے زمانے میں پیدا ہوئے والے اور ان کے ساتھ کوئی صلح نہیں کی ہے آج تو ہماری تانہ کروڑے میں ہے تو کس بوئیان پر ہم ان کے ساتھ صلح کریں گے اور توئی شمس کے ہو کہ نماز کرنے کی وجہ سے یہ مسلمان ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان ہے قرآن کی ترائب کرنے کی وجہ سے مسلمان ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی ٹھیک اپر کے زمانے میں جن لوگوں نے ستا کی صحیح کا انکار کیا کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا وہ روزہ نہیں رکھتے تھے کیا وہ داری نہیں رکھتے تھے کیا وہ لوگ نبی امران صلی اللہ علیہ وسلم کے دیر محمان کا دعویٰ نہیں کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے صرف ایک پرزیت کا انکار کیا تو دارے اسلام کے باہر ہو گئے ہماروں باتیں ان کے کہوں نہ آئے حضرت علی کے نمازے میں جو خارجی تھے کیا وہ نماز نہیں کرتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے قرآن کی ترائب نہیں کرتے تھے حضرت علی کے ساتھ چہان نہیں کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن ایک ضروری بات کا انکار کیا تو ان کا کلمہ پہنا بھی غیر مطور ہو گیا نماز بھی غیر مطور ہو گئی روزہ بھی غیر مطور ہو گیا اس کا مقلب یہ ہوا کہ آدمی لاکھ منابیں پہے روزہ رکھے پران کی تلاوک کرے لیکن ضروریات دین میں سے اگر کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیا صلوہ دائرہ اسلام میں باہر ہے تب ان کا کلمہ پہنا مفید رہے نماز پہنا مفید رہے روزہ بات کا مفید رہے اور یہ لائنہ ہی کہتا ہو کیونکہ رسول پاک کی حدیث سے ثابت نہیں اس لیے ہمارا اتحاد ہوگا لیکن اہد سنت والجماعت کے ساتھ ہوگا جتنے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں گے برد مرحبوں کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے نبی کی بارگاہ کے مصطافوں کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے اللہ رسول کی شاند ہٹانے والوں سے اتحاد نہیں کریں گے اور جو ان کے ساتھ اتحاد کی تابت دیتا ہے جو ان کے ساتھ ہم کو ملانے کی کوشش کرتا ہے وہ حقیقت میں حلوہ اور گوبر کو یہ کرما چاہتا ہے اور دنیا میں کبھی حلوہ اور گوبر میں اتحاد نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے اور جن دن حلوہ اور گوبر میں اتحاد ہوگا تو نقصان حلوے نہ ہوگا گوبر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ حلوہ کا جسرکان کی زیلت تھا مہمان کی مہمان نوازی کا ذریعہ تھا اس کو کسی کو راضی کرنے کا ذریعہ تھا لیکن جیسے ہی گوبر کے ساتھ تک ہوا تو آپ اس حلوے کو جسرکان سے اٹھا کر کے پورا دان اور دن کبھیل میں پھیک دیتے ہیں نقصان مستان ہوا حلوے کا نقصان ہوا عزت کی جگہ سے زیلت کی جگہ میں کون پہنچا حلوہ پہنچا گوبر کا کیا بھی گڑا وہ پہلے سے دن کبھیل میں جانے والا تھا اور حلوہ سے دکھ ہونے کے بعد بھی دن کبھیل میں پہنچا گوبر کا کچھ ہی کر رہا ہے اگر نقصان ہو رہا ہے تو حلوے کا نقصان ہو رہا ہے اگر تم تن مردموں کے ساتھ باپن فرقوں کے ساتھ اتحاد کرو گے تو لقصان تمہارا ہو رہا ان کا کچھ نہیں ہوتا اسی لیے ہم اتحاد کے مخالق ہیں ہم اتحاد کے یوں ہی نہیں مخالق ہیں ان کے باطن عدیدے کی بنیاد تو مخالق ہیں ان کی کتابوں میں جو گستاقیاں چھپ رہی ہیں اس کی بنیاد پر ہم مخالق ہیں اگر وہ اپنے باطن عدیدے سے طابع کر لیں اور ان کے جن جن مولدیوں نے اللہ رسول کی شان میں گستاقیاں نہیں ہے ان کے قفل اتحاد کا اعلان کر دیں تو سب سے پہلے ہم ان سے گلے ملنے کے لیے تکیار ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں گستاقی بھی کریں اور ہمارے تستکھان پر کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں نبی کی شان بتائیں اور ہم سے ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آئیں عرصہ کبھی نہیں ہو سکتا ہم اپنے باپ کے قابل کو مات کر سکتے ہیں لیکن رسول پاک کے تک کھان کو کبھی مات نہیں کر سکتے اس لیے ہمارا ان کے ساتھ نہ کبھی انتحاد ہوا ہے اور نہ کبھی انتحاد ہو سکتا اس لیے مطلق اعلیٰ عدد اور مدوطی سے قائم رہو اور مطلق اعلیٰ عدد ہے کیا علماء حرمین علماء حرمین نے بہت پہلے انشاء کرما دیا وہ فرماتے ہیں کہ جب ہندوستان سے وہ چھائزے گرام ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں یہ پہچان نہ ہوتا ہے جیس میں کون سنی ہے اور کون سنی نہیں ہے تو ہم اس کے سامنے آلہ حضرت کا نام لیتے ہیں آلہ حضرت کا ذکر کرتے ہیں اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہیں اگر آلہ حضرت کا نام لینے سے چہرے پر خوشی ظاہی ہوتی ہے فعالی منہ اللہ من اہلی سنت والجماعہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اہلی سنت والجماعہ سے ہے اور اگر آلہ حضرت کا نام لینے سے چہرہ کی گھر آئے فعالی منہ اللہ من اہلی کی ریو تلالہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بیدتی اور گمراہ ہے ہمارے نتی شریعت کو پہچاننے کا یہی ہے آلہ حضرت امام محمد رضا سنیت کو پہچاننے کا تھرما میٹر جس کی سنیت کو ناپنا ہو آلہ حضرت کی ذات کے ذریعے ناپ سکتے ہیں اس لیے امام محمد رضا کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرو امام محمد رضا کے پیغام کو عام کرو امام محمد رضا کی کتابوں کو ہندی میں، اردو میں، انگلیش میں، بجراتی میں دنیا کی مختلف سرانوں میں انٹراشلیشن کر دوست کو تھیلاؤ تیامت تک کے لیے امام محمد رضا نے ہمارے تحقیدے کی حفاظت فرمائی ہے امام محمد رضا ہمارے محسین ہیں اور جو اپنی محسین کا شکریہ نہیں ادا کرتا حقیقت میں وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ملگم یشور اللہ یشور اللہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا اس لیے ہم امام محمد رضا کا احسان نامتے ہیں ہر مجلس میں امام محمد رضا کا ذکر کرتے ہیں آج بہت سارے لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ جہاں کوئی محفیل ہوتی ہے تو عالی حضرت کا ذکر آ جاتا ہے بارنی کی محفل ہو یارانی کی محفل ہو میرای نبی کی محفل ہو شکریہ کی محفل ہو کوئی بھی محفل ہو کسی نہ کسی عائزیت سے امام محمد رضا کا ذکر آ جاتا ہے میں کہتا ہوں کیوں نہیں آئے گا کیا لحبی کے مفہون کو کس نے سمجھایا امام محمد رضا نے ٹس مرغیر کو کس نے ثابت کیا امام محمد رضا نے قارمی کی شرعی حیثیت کو کتنے بار دے دیا امام احمد رضا نے چھچو شریف کا مقام کس نے سمجھایا امام احمد رضا نے بدھ مدھابوں سے بزور پہلے کا صلیقہ ردیا امام احمد رضا نے ہمارے آمازوں اور روزوں کی حفاظت کس کا فرمائی امام احمد رضا نے ہمارے عقیدے اور نظریات کا تحفظ کس کا کیا امام احمد رضا نے امام احمد رضا ہمارے موسی ہیں تو ہم اپنے محسنان کا تذکرہ ضرور کریں گے امام احمد رضا فاضل بھرہنی بھی کا تذکرہ یہ حقیقت میں اللہ رسول کا تذکرہ ہے اللہ کے بڑیوں کا تذکرہ یہ اللہ رسول کا تذکرہ ہے امام احمد رضا فاضل بھرہنی بھی کا تذکرہ ہم جانس이는 تحفیل کیا کریں گے Jed sabrin رضا امام احمد رضا فاضل بھروی کرتے رہے علامہ وسیع مد محددین کی سورتی یہ پیلی بھید کے رہنے والے ہیں اور پیلی بھیدی ہی میں آپ کا مدارہ برانوار ہوئی ہے یہ آلہ حضرت سے سینئر آلیم ہیں ہندوستان کے سب سے بڑے محدیس بھی ہیں آلہ حضرت نے اسد السنہ کا خطاب عطا فرمائے تھا لائن آف اہل سنت والجماعت یہ اہل سنت والجماعت کے شیر تھے آلہ حضرت عزیم البرکت ان کی تحریر پر اعتماد بھی چھڑوا دیتے اور ان کے فتوئے پر بسکت بھی کیا گرتے تھے لیکن مولانا وسیع احمد محدیس سورتی آلہ حضرت سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر جنرات کو پیلی بھید سے پڑے نہیں شریف پہنچتے تھے اور ایک رات اور ایک بھیم آلہ حضرت کے خدمت میں رہا دیتے تھے اکنسابیں بھائز کرتے تھے جمعہ کی شان کو پیلی بھید پہنچ جاتے تھے اور سنیچر کو مدرسہ اٹینڈ کرتے تھے اتنا بھائی آئی ہر ہفتے میں امام محمدر اللہ کی بارگاہ میں حادری دے رہا ہے ہر مجلس میں آلہ حضرت کا تذکرہ کرتے تھے محدیس آدم تچھوجبی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ تو علامہ خدیر رحمان گنگ مراد آبادی کی مورید ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہر مجلس میں آلہ حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں ہر محبتر میں آلہ حضرت کا خدمہ پڑھتے ہیں ہر محبتر میں آلہ حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہر مورید تو سب سے زیادہ اپنے دھیر کی تاریف کو توسیل کرتا ہے اور آپ کا حال یہ ہے کہ اپنے دھیر سے کہیں زیادہ آلہ حضرت کا ذکرہ جمعی کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں سب سے عظیم دولت وہ بھائیت نہیں ہے جو مولانا خدر الرحمان کے ذریعے مجھ کو ملی ہے سب سے عظیم دولت وہ علم نہیں ہے جو مولانا اسعاب دیرنی کے ذریعے مجھ کو ملی ہے سب سے عظیم دولت عشق المتفاقی دولت ہے اور عشق المتفاقی دولت بہتانہ مغیبانی ماریات جو مجھ کو ملی ہے اس لئے میں جہا رہا ہوں آلہ حضرت کا تذکرہ کرنا ہوں آلہ حضرت کا خطبہ آلہ حضرت آج دیرہ مجھ میں شکل مستفیٰ کا جو چلاک چل رہا ہے یہ چلاک چلانے والے امام محمد رضا خاظر نے پرینوی ہیں اس لئے ہم جگہ جگہ آلہ حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں آلہ حضرت کا خطبہ پرتے ہیں مجھے سب کا مطوع کیا آلہ حضرت کا خطبہ پر dealtکے کیا آلہ حضرت کا تذکرہ کرسکے تھے جن کا نام علامہ عبدالعیم بیرخی رحمت اللہ علیہ ہے بے سمار کالوں کو اسلام کا کلمہ بکھا کر انہوں نے مسلمان کیا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کی افریقہ کی سردھمیر پر سترے پہلے انہوں نے نشرو اشارت کی ہے آلہ حضرت کا تعارف اور ٹروڈکشن سترے پہلے انہوں نے افریقہ کی سردھمیر پر کرایا ہے ان کا حال سنو ایک منقبہ حج کے لیے گئے جب حج سے فاری ہوئے تو آلہ حضرت کی محبت منچوب تھے آلہ حضرت کی شان میں ایک منقبت لکھتے ہیں اور فرائی شریف پہنچ کر علماء کی موجودگی میں آلہ حضرت کو منقبت سناتے ہیں آلہ حضرت بہت خوش ہوئے آلہ حضرت کے جس اوپر اقتیمتی جھپا تھا آلہ حضرت فرماتے ہیں مولانا بتائیے کیا چیز میں آپ کو پیش کروں اگر یہ جھپا میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ مدینہ کی اس پاکس خزمین سے آ رہے ہیں کہ آپ کے پتلوں کی تھوڑ اس جھپے سے بگر جہاں آلہ حضرت نے کبھی زیبتا نہیں فرمایا تھا آلہ حضرت نے وہ جھپا پیش کیا علماء عبدالعیم میرے تھی وہ جھپا لیتے ہیں کبھی سر پر رکھتے ہیں کبھی نگاہوں سے لگاتے ہیں کبھی چومتے ہیں کبھی سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو اسی میں جانے نفا اے شہر احمد روا تم ہو یہاں آتا ملی نفا شریف اور قریبت کی حسینہ مجموعوں پہ رہے ہیں ایسے احمد روا تم ہو تمہیں پھنا وڑے ہو یہاں اکراب ہے عالم میں امام آلے سنت نائبِ حوصل وڑا یہ امام احمد رضا کی شان ہے بڑے بڑھوں نے امام احمد رضا کا خطبہ پڑھتے پڑھتے یہی کہہ کر ہاتھ کھیچی لیا کہ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو اسی میں جانے نفا اے شہر احمد رضا تم ہو یہاں آکر ملی نحریں شریعت اور طریقت کی حسینہ مجموعوں پہ رہے ہیں ایسے رہنما تم ہو تم ہی پھلا رہے ہوئے ہم امام کے عالم میں امام اہل سنت نائبِ حوصل وڑا تم ہو اس کی یہ مسئلہ کی آلہ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو یہی مسئلہ دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجازتہ فرمائے گا لحد میں اس کے روح شہر قدام لے کے چلے اندھیلی را سنیتی جراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم راہے خلا وہ کیا بہا سکے جو یہ سراغ لے کے چلے واہر دعوانا الحمدللہ تفزیلی شیعہ تفزیلی شیعہ ان کو کہتے ہیں جو حضرت سزی کے اکبر اور حضرت عمر بن خطاب پر حضرت علی کو فضیلت دے اور یہ معنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس عمد میں سب سے افضل حضرت علی کا رب اللہ تعالی وجہ کریم ہے تو جو حضرت علی کو شیخین پر یعنی صدیق اکبر اور عمر بن خطاب پر فضیلت دے اسی کو تفزیلی کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا کم رہی ہے کیونکہ پوری عمد کا علماء و اتفاق ہے کہ حضرت علیہ السلام کے بعد اس عمد میں سب سے افضل ابو بکر ستیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا تَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ اَفْضَلَ مِنْ اَحَدٍ اَبِي بَكْرِ یہ صورت کسی ایسے عالمی براج تک طلوعی نہیں ہوا جو ستیق اکبر سے زیادہ افضل ہو اِلَا آن يَقُونَ نَبِيًا مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہے تو گویا انبیاء اور مرسلین کے بعد اس لی حقیث میں لیکن نبی نے فرمایا اَفْضَلُ حَدِي الْأُمَّةِ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ستیق ہے اور خود حضرت علی کا بھی یہی مانا ہے کہ ہم صحابہ میں سب سے افضل حضرت ستیق اقفر ہیں کیونکہ حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والی صحاب سے پوچھا کہ اس امت میں سب سے افضل قوم ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر ہے پھر میں نے پوچھا کہ ابو بکر کے بعد سب سے افضل اس امت میں کون ہے تو فرمایا کہ حضرت عمد تو محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں پھر مجھ کو ڈر ہوا کہ پوچھوں گا تو عثمان کا نام لے لیں گے اس لیے میں نے خود ہی کہہ دیا کہ اب تو آپ ہی نہ ہیں اس امت میں سب سے افضل تو حضرت علی نے فرمایا مَا آنَا إِلَّا أَحَدُمْ مِنَا الْمُسْلْمِينَ میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک فرد تو یہ حضرت علی کی انکساری ہے حقیقت یہ ہے کہ سیدھی کی اکبر عمر بن خرطاب اور حضرت عثمان غنی کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت علی کروہ مَا آنَا اور جو خلافت کی ترقیب ہے وہی افضلیت کی ترقیب ہے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر تو سب سے افضل ابو بکر دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر تو دوسرے نمبر پر افضل عمر تیسرے نمبر کے خلیفہ عثمان غنی تو افضلیت میں بھی تیسرے نمبر پر عثمان غنی اور چوتھے نمبر کے خلیفہ حضرت علی تو افضلیت میں بھی چوتھے نمبر پر حضرت علی دیکھئے جو لوگ حضور علیہ السلام پر شان میں گستاخی لکھنے والے تھے وہ مر چکے وہ دنیا سے چلے گئے لیکن جو ان کے پیروکار ہیں فالورز ہیں وہ ان کو حق پر مانتے ہیں تو انہوں نے جو لکھا وہ صحیح ہے اس لیے جو ان کا حکم ہے وہی ان کا بھی حکم ہے اگر یہ کہتے کہ انہوں نے جو لکھا وہ غلط ہے وہ کفر ہے میں اس کو ایکسپ نہیں کرتا اور جو ایسی باتیں حضور علیہ السلام کی شان میں لکھتا ہے وہ کافر و مردد ہے میں اس کو مسلمان نہیں مانتا تب تو یہ بچ جاتے لیکن انہوں نے خود اپنے قلم سے تو نہیں لکھا ہے لیکن لکھنے والوں کو اپنا پیشوہ مان رہے ہیں اپنا امام مان رہے ہیں ان کو حق پر مان رہے ہیں تو کفر کرے یا کفر پر راضی ہو جائے یا کفر سے خوش ہو جائے یا کفر کو پسند کرے سب کا حکم ہے چاہے بوت کے آگے سلطہ کرے یا بوت کے آگے سلطہ کرنے والوں کو اچھا جانے یا اس فیل کو بہت اچھا سمجھے اس فیل کے کرنے پر خوشی کا اتحار کرے تو جو خود کے آگے سلطہ کرنے والے کا حکم ہے وہی خوش ہونے والے کا وہی پسند کرنے والے کا حکم ہے کیونکہ ہمارے پقائے کرام نے فرمایا کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے تو ان لوگوں نے اپنے کلم سے تو گستاقی نہیں لکھی ہے لیکن ان گستاقوں کے کفر پر مطلع ہو کر بھی اس کو اچھا جانتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اس لیے ان کا بہت مبہی ہے جو ان گستاق مرویوں کا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ضروریات دین سے اور جو ضروریات دین کا مرگیر ہو وہ کافر نہیں تو نبی کی تعظیم ضروریات دین سے جنہوں نے توہین کی وہ ضروریات دین کے منکر ہوئے اور جو ضروریات دین کا منکر ہو گیا وہ لاکھ نمازیں پڑھیں روضہ رکھیں حقیقت میں وہ مسلمان نہیں مسلمان وہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار نہ کرے اور ضروریات دین اس کو کہتے ہیں جس کا دین سے ہونا ہر آدمی کو معلوم ہو چاہے پڑھا لگا ہو یا نہ ہونا نماز دین سے ہے اس کو سب لوگ جانتے ہیں روضہ دین سے ہے اس کو سب لوگ جانتے ہیں نبی کی تعظیم اور ریسپیٹ یہ دین کا حصہ ہے اس کو سب لوگ جانتے ہیں تو جو بات ضروریات دین سے ہے اگر ان میں سے کسی بھی یہ بات کا انکار کر دیا تو وہ آدمی مسلمان نہیں اور اس کا کرمہ پڑھنا مفید نہیں اسی لیے حضرت سدھی کے اپر نے زکاة کی فرضیت کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا ورنہ مسلمان سے جہاد کرنا جائد نہیں ہے تو اس سے یہ میسیج ملا بیغام ملا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا کلمہ پڑھے اور کلمہ کو بچاتا بھی رہے اور کلمہ کو بچانے کی صورت یہ ہے کہ ضروریات دین پر ایمان رکھے ضروریات دین پر ایمان نہیں ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں تو آج کے بہابی دیوبندی اگرچہ اپنے قلب سے گستاقی نہیں لکھتے ہیں لیکن ان گستاقوں کو اچھا تو سمجھتے ہیں ان کو مسلمان تو سمجھتے ہیں ان کو اپنا پیشوہ کو مانتے ہیں اس لیے کفر پر راضی رہنے کی وجہ سے یہ کافر ہوئے وہ کفر کرنے کی وجہ سے کافر ہوئے اور یہ راضی ہونے کی وجہ سے کافر ہوئے دونوں کا اپنے دیکھئے حضور کے زمانے میں عورتیں ادگاہ جاتی تھی حضور کے زمانے میں عورتیں ادگاہ جاتی تھی حضور علیہ السلام مردوں میں خطبہ دیتے اور مردوں سے نکل کر پھر عورتوں میں جاتے ان کو خطبہ دیتے اور مسائل بتاتے تھے حضور کے پاس صدیقی اکبر آئے ان کے زمانے میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا اور اپنے جماعت کے ساتھ مسجد النبوئی میں نماز پڑھتی تھی لیکن جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر وہ ہیں کہ ان کی رائے کے مطابق قرآن میں چھتیس جگہوں پر آیت کریمہ ناظر ہوئی اور جو حضرت عمر نے رائے دی وہی اللہ نے پسند فرمایا حضرت عمر نے اپنے زمانے میں فتنہ دیکھا صورت لباس پہن کر آ رہی ہیں خشبو لگا کر آ رہی ہیں تو مردوں کی توجہ ان کی طرف ہو رہی ہے حالانکہ وہ تو صالحین کا دور تھا وہ متقی پر حضرات لوگوں کا دور تھا اس دور میں برائی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن محسوس کیا کہ خشبو لگا کر بعض عورتیں آ رہی ہیں زرد برک لباس پہن کر بعض عورتیں آ رہی ہیں تو کچھ مردوں کی توجہ ادھر ہو جا رہی ہے حالانکہ گئے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اللہ کے گھر میں لیکن ان کے لباس اور ان کے خشبو کی وجہ سے بعض لوگوں کی توجہ ادھر ہو گئے تو حضرت عمر نے سوچا کہ آج جب یہ حال ہے جبکہ صالحین اور صالحات کا دور ہے تو جس زمانے میں صرف فاسقین اور فاسقات ہوں گے تب کیا آ رہا ہے تو حضرت عمر نے پابندی لگا کہ آج کے بعد کوئی عورت مسجد میں نہ آیا وہ اپنے گھر کی چہار دیواری میں نماز پڑھے ساری عورتیں مل کر کے حضرت عائشہ کے پاس گئی اور حضرت عائشہ حضور کے مزاج کو سب سے زیادہ پہشانے والے بے شمار حدیثوں کی محدثہ بہت بڑی فقیحہ بڑے بڑے صحابہ جس مسئلے کو حل نہیں کر باتے تو حضرت عائشہ کی قدمت میں آتے اور حضرت عائشہ اس مسئلے کو سمجھا دیواری ان کی قدمت میں عورتیں آئیں کہ ہم حضور کے زمانے میں مسجد میں آتے حضور نے مانا نہیں کیا سدیگی اکبر کے زمانے میں آتے سدیگی اکبر نے مانا نہیں کیا لیکن اب عمر ہم کو مانا کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ جو مزاج نبوت کو پہشانے والے بھی فرماتے ہیں مَا أَحْدَسَتِ النِّسَاب لَا رَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَا أَحْدَسَتِ النِّسَاب لَمَا نَعَبُ النَّزَادِ آج عورتوں نے جو اپنا حال بنا رکھا ہے اگر حضور علیہ السلام بھی ہوتے تو مانا فرماتے ہیں تو حضرت عمر نے جو منع فرمایا ہے میں اس کی تائید کرتی ہوں اب عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آئیں اور حضور نے فرمایا تھا کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے زدادہ سواب ہو گیتا تھا تو جب فتنے کا ڈر ہے بھاگنے کا ڈر ہے اس زمانے میں تو کوئی بھاگا نہیں تھا صرف حضرت عمر نے محسوس کیا کہ ایسا ہو سکتا تھا اور آج کے زمانے میں تو برائی ہو جائے جائے تو جب اس زمانے میں روک دیا گیا تو آج کے زمانے میں تو واجب ہے کہ عورتوں کو ادگاہ اور مسجد اور جمعہ میں جانے سے روکا جائے اسی لئے حضرت عمر کے بعد پوری امت کا اجمع ہو گیا کہ اب عورتیں مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھیں گی یہاں تک کہ حضرت امام نخی رضی اللہ تعالیٰ روح اپنے گھر کی عورتوں کو سختی کے ساتھ حکم دیتے کہ کوئی ہرگز ہرگز مسجد میں نہ جائے گھر کی چہار پیواری میں نماز پڑھیں تو جب سارے صحابہ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی تو اہل سنت و علیمات ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی الخلفائی راشدین خلفائی راشدین کی سنت کی پہلوی بھی لاتی میں ہو گئے تو حضرت عمر خلفائی راشدین میں سے ہیں کہ نہیں تو حضرت عمر کی اطاعت ہمارے اوپر اسے ہی واجب ہے جیسے اللہ و رسول کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ حقیقت میں اللہ و رسول کا فیصلہ ہے اور اسی میں دین کی بھلائی ہے اور اسی میں دین کی بہتری ہے اور اسی راستے پر چل کر ہم اللہ کے بھر کو برائی میں بچا سکتے ہیں تو پوری امت کا اجماع ہو گیا چودہ سو سال تک کسی نے ایک کار نہیں کیا چودہ سو سال کے بعد یہ اہل حدیث پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا بھوزور کے زمانے میں جاتی تھی تو ہم بھی جانے کی اجازت دیتے ہیں بھوزور کا زمانہ اور تھا صدیقی اکبر کا زمانہ اور تھا آج کا زمانہ اور ہے جب چودہ سو سال تک مسلمانوں نے حضرت عمر کے قول کو مانا ان کے فیصلے کو مانا تو حضرت عمر کے فیصلے کو ماننا یہ اہل سنت کی پہچان ہے اس لئے آج عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے عورتوں کو دین سیکھنا ہے تو وہ اپنے گھر میں دین سیکھیں مولمات کو بلا کر سیکھیں گھر کے اندر وہ نماز پڑھیں گھر کے اندر بھی وہ جماعت قائم کرنے کی اجازت نہیں ہمارے فقہ کرام نے فرمایا وَتُقْ رَهُ جَمَعْتُ هُنَّ عورتوں کی جماعت مقروح ہے مسجد میں جا کر جماعت کریں تو بھی مقروح گھر کے اندر جماعت کریں تو بھی مقروح نفلی نماز کی جماعت کریں تو بھی مقروح فرض نماز کی جماعت کریں تو بھی مقروح اگر نفلی نماز بھی پڑھنی ہے تو علاہدہ علاہدہ پڑھیں درامی بھی پڑھنی ہے تو علاہدہ علاہدہ پڑھیں نفلی نماز پڑھنی ہے علاہدہ علاہدہ پڑھیں فرض نماز علاہدہ علاہدہ جماعت کی اجازت ان کو نہیں ہے یہی امت کا فیصلہ ہے اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ حقیقت میں صحابہ کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں سبحانہ سبحانہ حضرت وہ عمرہ حج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہاں پہ عورتوں کا نمازی جماعت کے ساتھ وہاں کیسے یعنی مسجد کے اندر حرم شریف آج کے زمانے کی بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آج تو وہاں وہاں بھی امام ہے آج جو ہے چاہے مکہ مکرمہ کی مسجد ہو مسجد حرام یا مدینہ منورہ کی مسجد ہو مسجد نبولی دونوں جگہ وہاں بھی امام ہیں عورت تو عورت ہیں مرد کو بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مگر مسجد میں جانے ہاں تواف کے لئے مسجد میں جا سکتی ہے کیونکہ تواف دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا خانے کعبہ کے پاس ہی تواف ہوگا تو جب حضور علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں نے تواف کیا صدی کے اکبر کے زمانے میں تواف کیا عمر کے زمانے میں تواف کیا آج تک وہاں تواف پڑھتی چلی آ رہی ہے حضرت عمر نے مسجد میں آنے سے تو روکا لیکن تواف سے نہیں روکا تو جت سے روکا اسی سے ہم روک رہے ہیں اور جت سے نہیں روکا اسے ہم کیوں روکے اور تواف کا کوئی بدل نہیں ہے تواف اگر ہوگا تو صرف خانِ کعبہ کے ہاتھ پاس میں ہوگا یہ نہیں کہ ہندوستان میں کسی مسجد کا چکر لگانے تو تواف ہو جائے گا اس لیے تواف کے لیے ایک جگہ فکس ہے اسی جگہ تواف ہو سکتا ہے لیکن نماز تو آپ اپنے گھر میں بھی پڑھتے پڑھ سکتی ہیں نماز کے لیے تو کوئی مجبوری نہیں ہے تواف کے لیے تو مجبوری ہے کہ صرف خانِ کعبہ کا تواف ہوگا لِأَنَّ تَوَافَ مِمْ مُفْتَصَاتِ الْكَعْبَى اس لیے کہ تواف یہ کعبہ کی خصوصیات سے ہے کسی دی مقدس مقام کا تواف نہیں ہوگا اگر تواف ہوگا تو صرف کعبہ مقدسہ کا ہوگا اور حضرت عمر نے کعبہ کے ارگز عورتوں کو تواف کرنے سے نہیں مانا کیا ہے اگرچہ وہ مردوں کے ساتھ تواف کریں ہاں حضور نے حکم دیا مردوں کو کہ جب تم خانِ کعبہ کا تواف کرتے ہو تو یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کی بانیاں بھی تمہارے ساتھ تواف کر رہی ہیں ہرگز ہرگز تمہاری نگاہ تواف کے ساتھ نہ اٹھے بہجائی کے ساتھ نہ اٹھے نگاہوں کو چھکا کر کے تم تواف کرو یہ اللہ کا گھر ہے اور یاد رکھو کہ یہاں تاہا نہیں تم تواف کر رہے ہو تمہارے ساتھ اللہ کی بانیاں بھی تواف کر رہی ہیں اس لیے ان کے چہرے کی طرف بد نگاہی نہ ہونے پائے گرائی کی نظر نہ اٹھنے پائے تو یہ تو گویا اللہ و رسول نے صاف کر دیا کہ عورت بھی یہیں تواف کریں اور مرد کو حکم ہے کہ عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں تو تواف کا معاملہ الگ ہے اور نماز کا معاملہ الگ ہے